خوبصورت تصویر رہے کیا ہو گیا؟ خوبصورت اور بھی بڑا کچھ ہے یہاں دیکھنے کو تصویر ہی رہ گئی ہے یہی بدبخت رہ گیا تھا دیکھنے کو اپنا کہہ لیتی میں مان لیتا لیکن اس کا نہ کہیں آپ سبحان اللہ کیا خوبصورت جس مصور کی نہیں بکتی کوئی تصویر تیری تصویر بنائے گا تو اچھا جائے گا خان صاحب ریزر کرتے ہیں ان سے پیار کیا جائے عقیدت کی جائے ان کو محبت بری نظروں سے دیکھا جائے کس نے کیا پاکستان کا یہ بڑا گھر ہے کس نے چاند موٹر ویز بنا کے اور کھاتا تو لگاتا بھی ہے کون ہے یہی ہیں وہ بدبخت جن کا کوئی بھی کام بجری سریعہ سیمٹ ریت کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے کون ہیں وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پاکستان کا سودا کی ہے یہ لوگ یہ تو شہزادے ہیں قوام متحدہ میں جا کے کہا جب رسول اللہ کے متعلق بخواس کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بغیرت ہیں ان کے اندر تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے کہ مران خان کا مقابلہ کرسکے اگر اتنا ان کے تلوں میں تیل ہوتا تو الیکشن کرواتے باغے ہوئے ہیں باہر مفرور لوگ ہیں انہوں نے کیا الیکشن لڑنے ملکی حالات بڑے ہوئے ہیں کیسے ہیں ملکی حالات بڑے خراب ہیں اچھا چلے میں آپ کو پیسے بیجنے ہیں جایز کچھ کہ اس کا انٹرنیٹ نہیں چلا مسئلے فریشان ہوں آپ ان کو بتائیں نا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں خوبصورت اور بڑا کچھ ہے یہاں دیکھنے کو تصویر ہی رہ گئی ہے یہ ہی بند بخت رہ گیا تھا دیکھنے کو اپنا کہہ لیتی میں مان لیتا لیکن اس کا نہ کہیں آپ کا مز کم ہائے اللہ صدقے سبحان اللہ کیا خوبصورت جس مصور کی نہیں بکتی کوئی تصویر تیری تصویر بنائے گا تو اچھا جائے گا خان صاحب ریزر کرتے ہیں ان سے پیار کیا جائے عقیدت کی جائے ان کو محبت بری نظروں سے دیکھا جائے پچھے تھے تو سی خان صاحب نون گنیلہ دہا تھا کٹری باوال شہر چیلی کو عمرے ہوں دے اندرون شہر چیل جنہیں ٹولکی بڑی ہوں دی اولا خان صاحب سی ہے اے خان صاحب اے خان صاحب اتنی تفصیل آپ کو پتا ہے ہاں جی اور ہیں کیا یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں سارا کچھ ابھی بھی تفصیل نہ پتا ہوں میں کیوں ہوں اتنی مخالفت ان کے ساتھ کیوں ہوں اتنے سال ان کے ساتھ ذاتی مخالفت نہیں ہے پاکستان کے لیے ہمیں پاکستان کو جو ایس پچتر سالوں میں جتنا پاکستان ڈی سٹیبل ہوئے نہیں کی وجہ سوپ ہے کس نے کیا پاکستان کا یہ بڑا گھر ہے کس نے چاندہ موٹر ویز بنا گئے اور کھاتا تو لگاتا بھی ہے کون ہے یہی ہیں وہ بدبخت جن کا کوئی بھی کام بجری سریعہ اسیمہ ٹریت کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے کون ہیں وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پاکستان کا سودا کی ہے یہ لوگ یہ تو شہزادے ہیں قوام متحدہ میں جا کے کہا جب ہم رسول اللہ کے مطلق بخواس کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے ہم دو اگر مسلمان ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے نبی کی توہین قوام متحدہ میں پہلی مرتبہ کوئی عظمت رسول پر بولا تو یہ تھا آئی نصاب میں خاتم النبیین حضور کے نام کے ساتھ پڑا جاتا تو اسی کی میربانی تھی آئی رحمت اللہ العالمین سوسائٹی بنی تو اسی کی میربانی تھی آئی لنگر خانے پناہ گاہیں بنی تو اسی کی میربانی اگر کرونا میں دنیا بارے تسلیم کیا کہ پاکستان کی مینجمنٹ سب سے اچھی تھی تو اسی کی میربانی تھی اگر کرونا میں غریب لوگوں کو کیا میڈر کلاس لوگوں کو چودہ چودہ ہزار پر مل رہے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اسی کی میربانی تھی اگر دس لاکھ روپے میری جیب میں پڑا ہوئے لاج کروانے کے لیے تو اس کی میربانی تھی نہ کہ اس بے واکوف بدبخت کی کیا ایسا تھا ہاں جی شاید یہ نیرہ واقعی ہیں چیز یہ مطلب کی اتھا یہ بتاو الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں نہیں ہوں گے کیوں کہ یہ بغیرتا ہے تیلوں میں اتنا تیل نہیں ہے کہ مران خان کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر اتنا ان کے تیلوں میں تiateیل ہوتا تو الیکشن کرواتے باغے ہوئے ہیں یا انہوں نے کیا الیکشن لڑنے�데 الیکشن لڑنے کے لیے کردار ہونا چاہیے الیکشن ، لڑنے کے لیے آپ کی قابلیت ہونے چاہیے آپ کا کالیبر ہونا چاہیے یہ عمران خان کو کبھی بھی نہیں ہرائے سکتے ہے اس لئے الیکشن بھی نہیں ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امران خان اگر الیکشن ہوتے ہیں جیت جائیں گے خیال کے یہ کنفرم بات ہے امران خان جیتے کہ وان سائیڈیڈ ہوگا بلا مقابلہ جیت جائے گا انہوں کو کینیڈیٹ نہیں ابھی تک ملے اس نے تو ساری ٹکتیں انانس کر کے واپس بھی لے لیے ان کو ابھی تک کینیڈیٹ نہیں ملے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ الیکشن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے خان صاحب کو خان صاحب کو چپ کر جانا چاہیے اور اس ملک میں کیا ہے ہمارا سوچ کے کرنا بھی کیا ہے ہمارے خیال کر کے کرنا بھی کیا ہے عمران خان نہ عزت کی کمی نہ شورت کی کمی نہ دولت کی کمی کسی چیز کی نہیں نہ چاہنے والوں کی کمی پھر بھی وہ پریشان ہے تو کیوں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے چپ کر کے کیا ملک صحیح ہو جائے گا آہ کیا کریں اب کیا کریں بس ہوگی ہے کتنا کریں جب کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا عمر کٹی ہے سنتے سنتے اب بدلے گا اب بدلے گا محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا کب بدلے گا عمران خان نے اتنا زور لگا دیا نہ کسی ادارے کے خلاف ہے نہ کسی وہ پرسنل کسی بندے کے خلاف ہے اگر کسی کی بات کرتا تو وہ عوام کی بات کرتا ہے لیکن کیا کر رہے جو اس کے حق میں بولتا ہے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں یہاں پر تو کیا کرنا چاہیے عمران خان کی میں اس کے بارے میں کمنٹ کرنا اپنے الفاظ کو ضائع کرنے کے برابر سمجھتا ہوں مریم کا خیلیبر نہیں ہے اس کا اس کا کرائیٹیریہ ہی نہیں ہے اتنا کہ میں اس کے مطالق بات کروں میرے الفاظ بڑے قیمتی ہیں رانہ سناؤلہ مریم نماز کے لیے انتہائی جو ہے نا بلکل بھی اس کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس در بھی نہیں کرتے کہ ان کے لیے میں بولوں یار عوام سنتی ہے میرے الفاظ تو عوام کو برا لگے گا کہ میں ان کے لیے کوئی بات بولوں بس یہ ہے کہ ایک تری برابری کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہوں میں ان کی برابری کے لفظ ہی نہیں مجھے مل رہے میں سمجھ نہیں آ رہے ان کے لیے کیا کروں لیکن ان کو جو انتخابی نشان مل گیا وہ بہتر مل گیا تندور روٹیاں لگاتے رہیں روٹیاں چھوڑاتے رہیں ہاں جی بنائیں گے تو چھوڑائیں گے پیڑا دھا کے پیڑا گائب کرنے لگا لے اردو فائف کی مسید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مسید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ